مطال سے محبوب کی سندات کی لیخ جمع لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید ورسلیم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ نوائت سنت الالتقاف مچھے مٹھے سامی بھائیو جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یہ انتقاف کی نیت ضرور کر لیا کریں نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں نیت اگر دل میں ہوئی کہ میں سنت الالتقافی نیت کرتا ہوں یہ کافی ہے دل میں نیت حضیر ہوتے ہوئے زبان سے دورا لیا یہ زیادہ اچھا خواہ اپنی مادری زبان ہی بھی کہہ لیجی میں ارتقاف کی نیت کرتا ہوں یاد رکھئے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا ساہری یا افطار کرنا عابر زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب جائز نہیں اگر ارتقاف کی نیت کی ہوئی تھی تو اب ضمناً حکم جواز کے نجائز صلو علی العبیب فرمان مصطفی صلو علی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر دس بار درود پاک پڑا اللہ عز و جل اس پر ساو رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی العبیب الحمدللہ آج چودہ سو چھتیس سنہ ہجری کہ سعبان المعظم کی چھبیس میں شب ہے آج خصوصیت کے ساتھ تاجر اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکر آئے اور سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی سوابات دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراً میری اسلام فرمائیں مجھے آئیں بھائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے میں اکارا چک نمبر ون فر ایل پانچ مرلا سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرے کے اندر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ میرا سوال عرض ہے کہ مجھے نگران شورا مرحوم حاجی محمد مشتاق قادری اتاری رحمت اللہ علیہ کا کچھ تذکرہ سنا دیں اور ان کے بارے میں ہمیں کچھ مدنی پھول بتائیں کہ وہ کس طرح آپ کی بات مانتے تھے جزاک اللہ خیرہ حاجی مشتاق مرحوم دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پہلی بار جب اجتماع میں تشریف لائے شاید کسی کی کوشش پر یا سن سن کر نیا نیا سلسلہ تا دعوت اسلامی کا سن مجھے یاد نہیں ہے جو خود انہوں نے بتایا تھا اس طرح کا جو تھوڑا بہت اسی اپنی یاد ناشتے تو انہوں نے جو مجھے بتایا کچھ اس طرح کہ میں آیا اور جس طرح حام طور پر جلسے ہوتے ہیں وہ لوگ آ کر منتشر ہو جاتے ہیں تو خیر میں نے بیان وغیرہ سنا میں بھی جانے لگا سب لوگ گیا رہے تھے وہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ کوئی عیسائی بھائی خود آگے بڑھے اور مجھ سے انہوں نے دعا سلام کی اور مجھ سے بہت پیار سے ملے اس سے مجھ پر بڑا اثر اچھا پڑا کہ واہ بھئی یہاں تو مطلب اسے لوگ بھی ہیں کہ جیسے ہم کو جانتے ہیں اتنا پیار سے ملتے ہیں تو وہ اسی ملن ساری کی چھاپ میرے دل پر پڑھ رہی اور یوں میں آنے لگا اور مدنی محول سے وابستہ ہو گیا اب یہ خوش قسمت ہی ان کی کیا آواز اچھی تھی تو یوں ناتخوان بھی اچھے ثابت ہوئے مبلغ بھی اچھے یہ نکلے امامت خطابت وغیرہ کی ترقیب بھی رہی یا شاید پہلے سے ناتخوان تھے اور امامت وغیرہ شاید پہلے سے کرتے تھے بہرحال تھے یہ نوجوان بلکہ جب ان کا انتقال ہوا اس وقت بھی یہ جوان تھے انہیں ان کا بڑاپہ شروع نہیں ہوا تھا تو یوں یہ الحمدللہ مدنی محول میں آگے آگے تو آگے اور اللہ کی رحمت سے ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ پا گئے ورنہ یوں تو لاکھوں آئے اور چلے گئے کس طرح میری بات مانتے تھے یہ میں اپنے موں سے بھونوں آج یمین کا یاد ہو تو بتا دے ان کی تو بات ماننے کے جو واقعات ہیں یہ ایک نہیں ہے بھاپہ ایسے کئی واقعات ہیں ایک تو مشہور ہے کہ وہ بلزر حبیب میں اشتماع میں آ رہے تھے اور اچانک سری پر بیٹھ گئے تو کسی نے پوچھا آگے کہ اچانک سری پر بیٹھ گئے تو کہا کہ سنانی امیر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو جہاں وہاں بیٹھ جائے تو میں سنا اور بیٹھ گیا یہ تو ایک مشہور واقعہ ہے جو ان کا وہ چلتا ہے لیکن چونکہ ہمارا ان کے ساتھ ایک شورا کے حوالے سے مدنی کاموں کے حوالے سے مدنی مشوروں کے حوالے سے ایک تعلق رہا دعوت اسلامی کی مرکزی مدنی شورا کے بننے سے پہلے بھی ہمارے آپس میں ملنا جلنا تھا کیونکہ یہ کنزل ایمان مزید بابری چوک پر امامت کرتے تھے ہمارا بھی علاقہ وہی تھا سید لقمان باپو ہمارے علاقہ نگران تھے اور انہی کے مزید یہاں تھی تو یہ کنزل ایمان بابری چوک ہم گلزارہ بھی مزید کی طرف ہوتے تھے تو یوں آنا جانا تھا تو اس وقت بھی ان کے جو ہم سنتے تھے نیچے مکتب میں جب ان کے پاس جاتے تھے تو وہاں بھی ان کی جو سوچ سامنے آئی نا شورا مرکزی مدن شورا تو بعد میں بنی لیکن اس سے پہلے بھی جب ان کی جو سوچ سامنے آئی اس میں بھی اطاعت اور مدنی مرکزی کی طرف سے ان کی ترکیب تھی اور یہی اطاعت کا ایک ذہن اور تنظیم کا طریقہ کار بھی یہی ہونا چاہیے جو ہے ہماری تحریک کی سب سے اہم شخصیت بڑی اسی کی اطاعت کا ایک جوز ہونا چاہیے تو وہ ان کے اندر تھا اور یہ ہم کو باقاعدہ اطاعت کا در دیا کرتے تھے بات ماننے کا کہ یہ تحریک کے لیے ایک لازمی اور ایک ضروری فیل ہوتا ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں نا کہ بس وہ ایک ہو گئی جیسے آپ بھی فرماتے ہیں پنجاب کی اسلامی بھائیوں کو ایک جملہ کہتے ہیں کہ اسی منعنے والے ہیں سوچانے والے نہیں ہیں تو یہ منعنے والے تھے اور مانتے بھی تھے وہ منواتے بھی تھے کہ امیرہ سنت کیا فرما رہے ہیں کیونکہ جب تحریک چلنی ہے تو وہ پوری ایک ڈائریکشن کے اوپر اس کا چلنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے تو یوں ان کا یہ ذہن ہمیں شروع سے ملا بھی مرکزی ملزد شورہ بنی جن کے یہ نگران بنے نگران بننے کے بعد بھی انہوں نے مرکزی ملزد شورہ کو بھی اسی انداز سے لے کر یہ چلاتے رہے تو یہ دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی اور ہر ایک ذمہ دار اور عام اسلام بھائیوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اطاعت کے بغیر نظام نہیں چل سکتا تو جب تک کہ کوئی بات خلاف شریعت نہیں ہوتی اس کے مان لینے میں ہی تحریکیں تنظیمیں اور ادارے اور یہ سب چلا کرتے ہیں گھر بھی اطاعت سے ہی چلتا ہے کسی ایک کو بڑا بنا کر ہی گھر چلا کرتا ہے تو یہ الحمدللہ ہم شروع سے ان سے سیکھتے آ رہے ہیں سمجھتے آ رہے ہیں اور یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا جس میں الحمدللہ بالخصوص میں کہوں گا گمیر علیہ السنت کی محبت اور اطاعت کا ان کا ایک اپنا ذہن تھا یہ ان کی خصوصیات میں بیان کر رہا ہوں شہاتار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری شہاتار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری یہی مجداری سے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ یہی مجداری سے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ ان کی طبیعت میں جھارنا نہیں تھا حالانکہ مشہور شخص جس سے ہر آدمی وقت لینے کی کوشش کرے ملنے کی کوشش کرے اس وقت ہم دیکھتے تھے مرکسی مجد شورہ نہیں تھی تب بھی ان کے لئے لائن لگتی تھی ہم ان کی لائن ملاقات ہم نے بھی لائن میں لگتے ان سے ملاقاتیں کی ہیں تو ان حالات میں مطلب کہ یہ ایک بات ہے کہ ان کی طبیعت میں جھارنا نہیں تھا ڈانٹنا نہیں تھا اور یہ بڑی خوبصورت انداز ہے منا بھی کرنا تو تو ایسے انداز سے منا کرتے تھے کہ سامنے والے کو جیسے کہ یہ سنبھال لیتے تھے یہ خصوصیتی تھی موجودات جو مطلب حالات ہیں انداز خوانوں کے تعلق سے جو مسائل ہوتے ہیں ان سے لوگ مطلب بدزن ہوتے ہیں بازنات خوانوں سے ان کے اخلاقیات سے یا پیسوں کے مطالبات وغیرہ یا حیرس بعضوں میں جو ہوتی ہیں تو اس طرح کے معاملات ان کے نہیں دیکھے گئے کہ کسی نے شکایت کی ہو گئی ہے پیسوں کے پیچے ہیں یا یہ پیسیں مانگتے ہیں یا مطلب حریص ہیں اس طرح کا مزاج جیسے انہوں نے بتایا ہے جھارنا لکتارنا نہیں ورنا کیونکہ جب آواز بہت اچھی ہو وہ ناتخوان پائے گا اور اگر علم دین کی روشنی اس کو نہ ملی ہو جس سے عام طور پر ناتخوان جو ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا علم دین جتنا نہیں ہوتا اس کے پاس تو اس میں یوں شیطان جو ہے بہت ساری خرابیاں داخل کر دیتا ہے آواز اچھی ہے شیطان تکبر بٹھا دے گا میمے بٹھا دے گا رب جاہ کا مریض اس کو بنا دے گا شہرت عزت کی طلب پھون پھان وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ان میں نہیں تھی اور ماشاءاللہ یہ کہ ان کا مطالعہ بھی اچھا تھا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے وضع علم دین بھی تھا الحمدللہ سلجے وے مبلک تھے اور دنیاوی تعلیم بھی ان کے پاس دی قاری بھی تھے دنیاوی تعلیم بھی دی ان کے پاس جاب بھی تھی آفیس میں جاب کرتے تھے کبھی ایک تکہ میں نے نہ دیکھا نہ سنا کہ ایک روپیہ بھی انہوں نے کسی سے مانگا ہو میں نے کیونکہ ہم تو بہت ساتھ رہنے ہیں آپس میں مجھ سے تو بہت ہی محبت فرماتے دی الحمدللہ مطلب یہ کہ کافی خوبیاں ان میں تھی جب ہی تو آج ان کا مزار بنا ہوا ہے دیابتی ہو رہی ہے لوگ حاضریہ دے رہے ہیں فیض اٹھا رہے ہیں پاپا اس وقت بھی سہرہ مدینہ میں اسلام میں موجود ہیں اور آج اثر سے مغرب بھی خصوصیت کے ساتھ قرآن خانی کا بھی سلسلہ ہوا اور اس وقت بھی سہرہ مدینہ میں اسلام میں جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں الحمدللہ ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے بنا بڑے بڑے پھننے خان آئے ہیں بھول جاتے لوگ تک پوچھتا بھی نہیں ہوئے جب دنیا سے جاتے ہیں کتنے گلوکار ایکٹر پھر ایک سے ایک جنہیں بڑے لوگ ان کو بولتے ہیں ان کو کوئی مطلب پوچھنے والا نہیں ہوئے یاد بھی نہیں ہوئے بڑے 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 بادشاہوں کو لوگ بولا دیتے ہیں خود ہمارے ملک پاکستان میں کتنے وزیراعظم ہوئے جو دنیا سے چلے گئے کسی کو تعداد شاید ہم میں سے نہیں معلوم ہوگی یہ کتنے تھیر کون کون تھا اور اس ناتخوان کو لاکھوں دنیا سے جانے کے بعد بھی یاد کر رہے ہیں ناتخوان بھی ہزاروں ہیں لیکن اس ناتخوان کے جتنے ہی دنیا سے جانے کے بعد یاد کرنے والے ہیں ملک پاکستان میں ایسا ناتخوان میں نے نہیں سنا کم از کم بلکہ ہند میں بھی ہوتا تو پتا چلی جاتا ہے ایسا ناتخوان جس کے دنیا سے جانے کے بعد لاکھوں ماننے والے ہو میں نے سنا نہیں ہے یہ ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد مجلس سے تاجران اور اکاؤنٹنٹس ہمارے آج جمع ہیں تو اس حوالے سے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال آرز ہے کاروبار میں مسروفیت کی وجہ سے مسجد کی حاضری سے محرومی ہو جاتی ہے تو شرعن اس کا کیا حکم ہے اشارت فرما دیئے اگر مسجد کے حاضری سے مراد نماز کی حاضری ہے تب تو بڑی تشویش کی بات ہے بہت جماعت نماز میں اگر کاروبار رکاوٹ ہے یہ تو مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کا تاجیر تھا بہت بڑا بیپاری تھا بزنس میں تھا کافر تھا جو کاروبار کی وجہ سے نماز ترک کرے گا وہ قیامت کے روز اس بدبخت عبی بن خلف تاجیر کے ساتھ اٹھایا جائے گا سیٹھ صاحب غور کر لیں صاحب مائنس صاحب صاحب مائنس غور کر لیں صاحب نہ رہا صاحب یہ تعظیم کا لفظ ہے بے نمازی قابل تعظیم نہیں ہوتا سیٹھ بھی غور کر لیں بے پاری بھی غور کر لیں ہول سیلر بھی غور کر لیں ریٹیلر بھی غور کر لیں اے مسلمان گناہ سے در خدا دیکھ رہا ہے اب نماز کے ترک کر کے کاروبار میں مصروف ہے کہ آپ نے سنانی کہ کاروبار کرتے کرتے بھی موت آجاتی ہے باز اوقات تو یہ لوٹ مار کے دوران دیکھتی کہ دوران گولی چل جاتی ہے اور یوں بھی موت واقع ہوتی ہے اور باز اوقات کاروبار کے دوران دکان پر ہٹ فیل ہو جاتا اس سے بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں ایک واقعہ میں نے کچھ عرصے پہلے سنا تھا کہ ناشتہ کر کے ٹھٹھا موڑ کے ساتھ دکان پر آیا بیٹھا اور دکانداری میں ہٹ فیل ہو گیا پہنچا تو ہستا بستا جیتا جاگتا دکان پر مگر گیا تو اس کی لاش اس کے گھر پہنچی سیٹھ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک دس دس کیجئے موت آپ پہنچی کہ حضرت موت آپ پہنچی کہ مشٹر جان واپس کیجئے الموت 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 باب کل نفس داخلو ہا موت ایک حساب دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے الموت ادھن کلو نفس شاربوہ موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر جاندار نے پینا ہے بہرحال یہ کہ نماز کی پابندی ہو بلکہ جماعت بھی نہیں جانی چاہیے تجارت جماعت میں خائل نہیں ہونی چاہیے یہاں واقع ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آرہا تھا آپ نے بھی جیسے کہا کہ یہ تجارت کا حوالے سے کاروباری مصروفیت کی حوالے سے یہ ہوتا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ فجر میں کونسا کاروبار ہے عشاء میں کونسا کاروبار عموماً ایک بہت بڑا طفقہ ہے جو مغرب میں فارغ ہو جاتا ہے جو بہت بڑے تاجیر ہوتے ہیں جن کو یہ بڑے تاجیر کہتے ہیں میل آنر کہتے ہیں فیکٹیو آنر یہ عموماً اثر میں چار پانچ بجے یہ فارغ ہو جاتے ہیں ان کے تقریباً جو ان کا اپنا جو کاروبار کا آفیس ٹائم ہوتا ہے وہ بھی نو سے پانچ ہوتا ہے یہ اس طرح جو اکاؤنٹینٹ یا پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کے بہت لگے بندے جیوٹی کے ٹائم ہوتے ہیں نو سے پانچ ہوتے ہیں یا آٹھ سے چار اس طرح کے ٹائم ہی ہوتے ہیں تو فجر کی نماز ان کے نہ جوب میں آتی ہے نہ ان کے کاروبار میں آتی ہے اثر و مغرب کی نمازیں اور عشاء کی نمازیں عموماً نہ ان کے جوب میں آتی ہیں نہ ان کے کاروبار میں آتی ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں پر جو بنیادی طور پر جو سستی لگتی ہے وہ نماز نہ پڑھنے کا ایک عجیب و غریب قسم کا ایک مزاج ہے کہ نماز نہیں پڑھنے وہ طبقہ ہے جو نمازی ہے مگر دکان یا آفیس تب بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ رہا ہی لگتی ہے جو نماز نہ پڑھنے کا ہی ذہن اس کا ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی بات یہی ہے سیٹھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے اب آج کل تو فون پر کاروبار ہو رہے ہیں ان کو کون کی ڈیوٹی دینی ہے ان کو کون پوچھے گا کہ سیٹھ ساب گھڑی دیکھو کتنے وجہ آرہے ہو یہ تو مدل گیارہ بارہ بجے پہنچتے ہوں گے اور کھڑے لے پہ جا کے بیٹھتے ہوں گے اب نو دس بجے بھی پہنچتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے باپا اپنی فیکٹری کے اندر انہوں نے جائے نماز بنائی ہوئی ہے میں نے دیکھی ہے فیکٹری میں جائے نماز بناتے ہیں زہر کا وقت ہے ایک سے لے کر دو بجے تک نماز ہے زہر کا ٹائم ہے لنچ کا ٹائم ہے سیٹھ ساب کو پتہ آئے کہ سارے ملازمین بھی نماز پڑھیں گے جو بھی جو نماز پڑھیں گے نماز پڑھیں گے یا زہر کی نماز پڑھیں گے اور کھانا کھائیں گے اچھا سیٹھ ساب کو بھی اسی دوران کھانے وغیر دفارہ ہو جانا ہے کہ اس نے لنچ کے بعد اپنے دیگر مصفیت رکھی ہیں لیکن سیٹھ ساب کتنے کہ جو اٹھ کر اس طرح اپنے مطلب کے مزدوروں کے ساتھ یا لیبر کے ساتھ یا جو بھی ان کے ملازمین ہیں جو نماز پڑھیں ان کے ساتھ جا کر وہ نماز پڑھ لیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں تو غور طلب میری نظر میں یہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ نماز پڑھنے کا ہی مزاج نہیں ہے سچی بات یہی ہے کہ نماز پڑھنے کا مزاج نہیں ہے ورنہ تجارت کس نے نہیں کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تجارتی کافلوں میں سفر فرمایا کوئی عبادت میں کوتائی ایک سانس بھی یادِ الٰہی کے بغیر نہیں گزرا کوتائی کا تصور کریں تو ایمان سے چلے جائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عبادت میں کوتائی کر سکتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک پھر بے شمار صاحبہ اکرام علیہ مردوان تجارت فرماتے تھے سب کے سب عادل غیر فاسق سو فیصدی سب کے سب نمازی سب کے سب جماعت سے نماز پڑھنے کے شہدائی یہ عذرات بھی کرتے تھے حالانکہ اب اس دور میں جو آسانیاں اور سہولتیں اس دور میں نہیں تھی اس دور میں تو وضو کرنا بھی ہم مطلب اس انداز سے وضو کر ہی نہیں سکتے آتا ہی نہیں ہے وہ لوٹے سے وضو ہوتا تھا لوٹا بھی خدا جلے کے اس انداز کا ہوتا تھا وہ پانی کہاں جاں بھر کر لانا پڑھتا تھا اب یہ ہمارا جو پائپنگ سسٹم جو ہے پانی گا یہ تھوڑی ہوتا تھا وضانی کیا انداز ہوتا ہوگا کس طرح وضو فرماتے ہوں گے کس طرح غسل فرماتے ہوں گے نہ وہ گیزر تھے جو یوں بٹن دبا اور پانی گرم نکلنا شروع ہو جائے پھر بھی یہ عذرات نمازیں کے تحجد بھی رات میں اٹھ کے پڑھتے تھے نوافل کے بھی کسرت کرتے تھے کوئی سو نفلیں پڑھے کوئی دو سو پانچ سو اس طرح کی ہے نا بزرگوں کے واقع ہزار دار نفل پڑھنے والے بھی مزرگان دین ہوئے ہیں ہمارے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی تاجیر تھے بے پاری تھے کپڑے کی تجارت تھی آپ کی لیکن ان کے شام دیکھیں پینتالیس سال فورٹی فائیو یرز عشاء کے وضوط فجر کی نماز پڑھئی ہے یعنی رات میں عرم کیا کیا کہ اگر سو جائے تو پھر وضو گیا پینتالیس سال تک ان کا وضو نہیں جاتا تھا رات میں یہ کس طرح کرتے ہوں گے میرے مرشد غوث پاک نے کتنی عبادتیں کی کتنی نمازیں پڑھی تجارت غوث پاک نے بھی کی ہے پھر ہمارے خولفہ راشدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نی تجارت کی ہے فاروق عظم نے کی ہے سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نمائی تاجیر دے مولا مشکل کو شاگہ یاد نہیں آپ مزدوری فرما دے غالباً اچھرہ مباشرہ کی جو اکثریت ہے وہ تاجیر ہے اگر امت میں دیکھا جائے نا تو ایک قداد ہے جو تاجیر ہے ورنہ وہ گہاک تو سبھی ہیں تقریباً اللہ ما شاہد اللہ تجارت سے کس کو واسطہ نہیں پڑتا سیدنا سیری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے بابا بادام کی تاجیر دے وہ نام کسا ہے ابھی تک ہے ابھی تک نام زندہ ہے اس تاجیر دیانتدار کا ان کے لئے اللہ کی رحمتوں کے ہم دعا کرنے رحمت اللہ تعالیٰ ان کے لئے بولتے ہیں اللہ کی ان پر رحمت ہو باقی تاجیروں کے لئے کہاک ملتے ہیں تاجیر تو قارون بھی تھا چیز ہم مطلب سراتے نہیں ہیں اس کی مذہب مت کرتے ہیں تاجیر بھی کوئی نہیں سرائے گا اندرسو دے تو اس لئے ایسے تاجیر بنو ایسی تجارت کرو کہ جو رب کی عبادت میں آپ کی رکاوٹ کھولے جہاں اللہ کے منادین ہیں موزن ہیں کہا حجہ علی الصلاة آؤ نماز کی طرف خلاص اب سارے کام ختم نماز کے طرف بلائے جا رہا ہے پہران نماز کی طرف پہنچو ان مردوں کی دعریف کی گئے رجال اللہ تلہیہم تجارتن وَلَا بَيْعُنْ اَنْ ذِكْرِ اللَّهُ نہیں وہ مرد ہیں جن کو جو ہے ان کی تجارت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روکتی نہیں اس کا ذکر کرنے سے روکتی نہیں اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے امام غزالین نے بھی لکھا بعض اوروں نے بھی لکھا ہے کہ ایک دور گزر آئے یہ مطلب اس آیت پر ایسا عمل تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنوما کبھی میں نے اشارت پڑھا ہے یہ جب بازار میں دیکھا آزان ہوئی مطلب سب وہ پردے گر گئے دکانے بند سب مسجد کی طرف تو یہ آیت پڑی دی انہوں نے کہ یہ مصداق ہے اس آیت کے دیکھو انہوں نے کاروبار بند کیا کہ جب رب کے منادی نے بلایا کہ آؤ حیاء علی الصلاة اس کے معنی ہے آؤ نماز کی طرف چل پڑے یہاں تک لکھا ہے امام غزالین علیہ رحمت اللہ الوالی اور دیگر بزرگوں نے کہ اگر کوئی لوہار ہتھوڑا اٹھائے ہوئے ازان کی آواز آئی اب ہتھوڑا مارنے میں دیر کتنی لگتی ہے اگر ہتھوڑا مارنے کا وجہ یوں کرنے کا وجہ یوں سائٹ پر رکھ دیتے تھے کہ نہیں اب نماز کرے بلا لیا تو نماز کے سوا کوئی کام کرنا نہیں ہے ہتھوڑا نہیں مارتے تھے موچی ہے اس نے سوا اپنا داخل کر دیا چپڑے میں ازان کی آواز آئی اب اس سوا نکالنے میں دیر نہیں لگتی نا نہیں نکالنا بس نماز کہ لیے بلا لیا خلاص اب یہ سوا اور یہ چمڑا یہ یوں دونوں رکھا اور چلو چلو نماز کو چلو ایک ہی دھن مسجد ہماری حالت کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی حالت دیکھ کر بھی بعض اوقات بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اسے مر 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 کے مسجد تیرہ باتے ہیں کہ خدا کی پناہ آخر آخر مہیں گے جماعت ملی تو کیا نہیں ملی تو کیا کوئی رکعت ملی تو کیا دو رکعت ملی تو کیا جماعت چلی گئی کوئی افسوس کی کیفیت دل میں نہیں نماز قضا ہو گئی حالانکہ نماز ہی ہے لیکن نماز قضا ہو گئی کوئی صدمے کی کیفیت دل میں پیدا نہیں ہوتی دل بالکل ہمارا سخت ہو گیا گناہ گناہ کر کر کے ایک خال چڑھ گیا گناہ ہو گا رکعت قلبی ہم سے رخصت ہو گئی تو بہرحال اے میرے مچھے مٹھے اور پیارے پیارے سینوائیو ہمت کرو اور ایسے ہمت کرو کہ بس اب ہم ہیں اور نمازیں ہیں ہمارا کوئی فرض انشاءاللہ نہیں چھوٹے گا اور ہر نماز بعد جماعت پڑھنی ہے بخاری شریف کے حدیث ہے بعد جماعت نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے ستائیس درجے بڑھ کر ہے ایک اور حدیث شریف ہے جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لئے چلا اور امام کے ساتھ پڑھی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے جہاں اس طرح کی بشارتی ہوتی ہے گناہ بخش دیے جائیں گے وہ بخش جاتے ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے مرال صغیرہ گناہ ہوتے ہیں عام طور پر چھوٹے گناہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ اگر یہ نماز جماعت سے پیچھے رہے جانے والا جانتا کہ اس جانے والے کے لئے کیا ہے تو جسٹتا ہوا حاضر ہوتا ایک اور فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے بعد جماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گویا پوری رات قیام کیا نے اس کی رات عبادت میں گزری ایک اور فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے اب یہ کہ جو جماعت ترک کرتے ہیں واجب ہونے کے باوجود بلا حضر شرعی جماعت چھوڑ دیتے ہیں وہ سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک میں نے ارادہ کیا میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنے جوانوں کو لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں پھر بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والی قوم کے پاس آؤں اور ان کے گھروں کو ان پر جلا دوں یہ تحدید ہے دیکھیں مطلب نماز کی جماعت ترک کرنا یعنی اتنا برا کام ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سخت ناراضی کا ادار فرما رہے ہیں کہ ان پر ان کے گھر جلا دیں یہ بھی جل جائے اس میں آگ نصب اسی ناراضی اس ساتھ غزب فرما رہے ہیں جو جماعت کو ترک کرنے والا کتنا برا بندہ ہے اب وہ جان بوجھ کر جماعت ترک کر رہا ہے اب بلے وہ لاکھ سخاوتیں کر رہا ہے اور کھیر خیرات کر رہا ہے بڑا باق لاکھ بندہ ہے لیکن یقین مانے بہت برا بندہ ہے بہت برا بندہ ہے کہ یہ جماعت ترک کر کے اللہ ورسول کو ناراض کیے ہوئے ہیں نماز کی جماعت نہیں ترک کرنی ہے جب جماعت ترک کرنے پر یہ ناراضی ہے تو نماز ترک کرنے والا کتنی ناراضی ہوگی ایک اور حدیث پاک مومن کے بدبختی اور رسوائی کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ موظن کو نماز کے لئے اقامت کہتے ہوئے سنے پھر بھی اس سے جواب نہ دیں یعنی نماز میں حاضر نہ ہو ایک اور حدیث پاک لوگ ترک کے جماعت سے ضرور باز آ جائیں یا پھر میں ان کے گھروں کو جلا دوں حضرت سیدن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنوما فرماتے ہیں جو موظن کی آواز سن کر جواب نہ دے یعنی با جماعت نماز میں حاضر نہ ہو تو نہ اس نے بلائی کا ارادہ کیا اور نہ اس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا گیا تو بہرحال یہ ہے کہ جس پر جماعت واجب ہو اس سے اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ پہلے نماز پھر دوسرا کام یعنی یوں تک کہ وہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے تجارت کے مصروفیت نماز ہو کے نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے یا تجارت کو بول دو کام کو بول دو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے نماز کو مت بولو کہ مجھے کام کرنا ہے نماز سے کوئی بڑا کام ہو تو پھر بولے رہا نماز سے بڑا کام ہے کنسا روز محشر کہ جان گداز بود اولی پرسیش نماز بود جان گھلانے والا روز محشر کا ہولناک محول ہوگا اس میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اے عاشقانِ رسول آج سے سچی پکی نیت کر لیجئے کہ اگر کوتائی تھی بھی تو اب نہیں ہوگی اور انشاءاللہ میری کوئی نماز قدا نہیں ہوگی انشاءاللہ جماعت تو اپنی جگہ پر اس کا ایک وجوب ہے یا جو اس کے اہمیت ہے لیکن افطار کی دعوت میں بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو بس آ جاتے ہیں اور وہ سجد دھچ کر جو بھی ان کا ایک انداز ہوتا ہے اور افطار کا اجتماع جو ہے نا یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے یوں سمجھے کہ ایک نورمل ایسی دعوت ہو گئی ہے کہ جیسے شادی بیعہ کی دعوتیں ہوتی ہیں لوگ جماع ہوتے ہیں اب دو چین چیزیں آپ سے مدارس کرنیت کہ ہمارے افطار کی دعوت کا انداز قصہ ہونا چاہیے ایک افطار کا وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو اس میں بے پردگی کے حوالے سے آنے جانے کے حوالے سے کھانے پینے کے حوالے سے نماز با جماعت کے حوالے سے یا پھر اگر تراوی کا وقت ہو تو پھر اس میں عشاء کی جماعت وغیرہ کے حوالے سے ہمارے کیا مدنی سوچ ہونی چاہیے ہمارا کیا ماحول ہونا چاہیے اگر اس کے متعلق کچھ چند مدنی پھول آپ کی بارگاہ سے مل جائیں افطار کی دعوتیں تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ وہ رسم و رواج یا تکر بعض دعوتیں تو ناجائز بھی ہوتی ہوں گی رسم و رواج تو ان میں رشوت پر مستمل بھی ہوتی ہوں گی داماد کو نہ بلائیں گے تو داماد کو برا لگے گا اور بلکہ بہت کچھ ہوگا شرح سے بچنے کے لئے افطار کی دعوتیں کی جاتی ہوں گی ایسا بھی ہوتا ہوگا تو یہ ایک راہ و رسم پھر فخر و تفاقر ریا بہت کچھ جس میں ہوتا ہوگا لیکن ہر دعوت افطار ایسی ہوتی ہو نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہتا لیکن جو جیسی کرتا ہے وہ دیکھ لیں اب یہ کہ افطار اگر دعوت کرے تو پہلے اچھی چند نیتیں بنائے کہ میں یہ افطار جو کروا رہا ہوں یہ کیوں کروا رہا ہوں اگر لوگوں کو دکھانے کے لئے واوا کروانے کے لئے دس بیس دشیں رکھ دی ہیں تاکہ واوا ہو واوا ہوئی یا نہ ہوئی سواب تو نہیں ملے گا گناہ کی صورت بھی ہو سکتی یہ سے میں نے ارش کیا داماد کے لئے بات صورتوں میں یہ حرام بھی ہو جائے گا یہ کھانا اگر اس کے شرح سے بچنے کے لئے اس کو دیا گیا ورنہ یہ برا بھلا بولیں گے یا فلاں فلاں کو اس لئے دعوت دینی پڑی کہ ان کو نہیں دعوت دو تو یہ برائی کرتے ہیں کنجوس بولتے ہیں مخالفت کرتے ہیں یا داماد ہے تو بیٹی کو ستائے گا تانے دے گا بہو کو تانے ملیں گے ایسی دعوتیں یہ تو رشوت ہوتی ہے گناہ پر مشتمل ہوتی ہے سمجھو یہ دعوتیں اگر یہ خصوصی دعوت ہے داماد کی تو تو رشوت کی تعریف میں آ جاتی ہے بہرحال اب یہ کہ دعوت کے لئے اچھی نیت بنائے کہ میں کیوں کر رہا ہوں تو میں حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے افطار کروا رہا ہوں تاکہ مجھے یہ سباب ملے بہار شریعت جلد اول صفحہ نو سو ساٹھ پر ایک حدیث شریف کا حصہ ہے جو اس میں یعنی اس ماہ مبارک میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لئے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا یہ غیر اس کے کہ اس کے عجرے میں سے کچھ کم ہو تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے عرب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں کا ہر شخص بہت چیز نہیں پاتا جسے روزہ افطار کرائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرمہ یعنی چھوارا یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے یعنی اس کے لئے یہ بشارت ہے کہ اس کے گناہوں کے لئے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دیئے گی گردن سے مراد یہ گردن آگ سے آزاد ہے اور سارا بدن آگ میں جلے یہ مراد تو نہیں ہے گردن آزاد کرنے سے مراد پورا وجود پورا بدن آزاد کرنا ہوتا ہے جیسے غلام آزاد کرنے کے لئے بھی گردن آزاد کرنے کا وہ الفاظ ہوتے ہیں رقبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دوت یا ایک خورمہ یعنی چھوارا یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے اور جس نے روزہ دار کو بھر پیٹ کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالی میرے حوز سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے کتنی فضیلت ہے افطار کرانے کی اور پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کی روزہ دار کو حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس نے روزہ دار کو حلال کھانے یا پانی سے افطار کرایا تو ملائکہ یعنی فرشتے رمضان کی ساعتوں میں اس پر رحمت کی دعا کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں ایک اور فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا اسے روزہ دار کا ثواب دیا جائے گا اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ کی جائے گی جو اور فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے غازی کو سامان جہاد فرم کیا اور حاجی کو زادیرہ دیا یا اس کے اہل خانہ کی دیئے قبال کی یا کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو اسے ان کی مثل ثواب دیا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی ایک اور کونسا صداقہ افضل ہے تو فرمایا رمضان میں صداقہ کرنا فریہ کے یہ نیت کرے مسلمانوں کے دل جو ہی کر رہا ہوں درے جس کو دعوت دی جائے گی دل تو خوش ہوگا نا اس کا مجھے دعوت ملی ہے خوشی خوشی واضر ہوگا بھلے خوش ہو خوش ہونا چاہیے کوئی عرض نہیں تو اس کا کہ مسلمانوں کے دل جو ہی کر رہا ہوں تو یوں مطلب پھر یہ کہ میں اس افطار کی ساری تقریب میں مکمل شریعت کی پابندی کروں گا مغرب کی نماز با جماعت ہوگی اس شاہ سے پہلے فارغ کر دوں گا تاکہ یہ لوگ مسجد میں جا کر اپنی نماز ادا کریں تراویش پڑھیں بغیرہ بغیرہ جو بھی اچھے اچھے نیتیں حسبحال آپ کر سکتے وہ کریں صلح رحمی کی نیت کر سکتے اگر رشتہ داروں کو بیٹی کو بیٹے کو اس طرح کے اگر دیگر قریب رشتہ دار امو من آتے ہیں ان کو اگر دعوت دے جاتے ہیں امو من گھر میں آتے ہیں شادی وغیرہ کے بعد بیٹے بہو وغیرہ گھروں میں ترقیب بنتی ہے تو والی صاحب کرتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کے ترقیب ہو تو صلح رحمی کی نیت کی جا سکتی ہے داماد میں بھی کی جا سکتی ہے دیا ٹھیک جور کے رشتہ دار میں بھی صلح رحمی کی نیت کی جا سکتی ہے سلح یعنی کہ رشتہ دار سے اچھا سلوک سلح رحمی کے معنی یوں سمجھ لیں سلح سواد سے ہی ہے تو سلح رحمی کی نیت کریں گا اگر رشتہ داروں کو بلائے ہیں تو یہ ثواب مزید بڑھ جائے گا اس نیت کا بھی ثواب ملے گا یوں اگر کوئی نیت کا علم رکھتا ہوگا تو کئی نیتیں سوچ سوچ کر وہ اس میں اضافہ کر سکتا ہے اب یہ کہ مغرب کی جماعت نہ جائے اس کا خیال لکھنا ہے تو کیا وہیں جماعت کھڑی کر دے جہاں اس نے افطار کا انتظام کی ہے اب اس میں یہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر وہاں کوئی مسجد قریب ہے اور مسجد میں جانے میں اور وہاں باجمارت نماز پڑھنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تب تو اس مسجد میں جماعت پڑھنا واجب ہے باجمارت نماز وہاں جماعت گھر میں کرنے سے سرکار اعلازت نے سختی سے منع فرمایا اور وعیدیں اس پہ لکھی ہیں کہ مسجد کی جماعت واجب ہے اقلاً بھی اگر آدمی سوچے کہ اگر مسجد کی جماعت کو واجب نہ مانا جائے گھروں میں جماعت کو کافی سمجھ لیا جائے تو سب گھروں میں جماعتیں کریں تو مسجد کا کیا مسجد کو گناہ بات کرے گا کہ مسجد پر یہ عربوں کھربوں روپے آج کل لگے ہوئے جگہ جگہ ایک آئے کے لئے لگے ہوئے اتنی بڑی جگہ گہری ہوئے غریبوں کو دے دو جگہ منا لیں سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں تو یہ عقل بھی چاہتی ہے یہی کہ جماعت مسجد ہی میں کی جائے ہے اسی لئے مسجد ہی نماز کے لئے مسجد کے معنی ہی ہے سجدہ کرنے کی جگہ بہرحال تو اب یہ کہہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو مسجد میں جماعت پیٹ بھر کے کھانا بھی دوش ضروری نہیں ہے تو پھل پھروٹ آپ نے کھلا دیا پھر آپ خود بولیں چلو بھئی جماعت کے لئے آپ خود جائیں یہ نابی مانے نا میمان آپ پر تو جماعت واجب رہی یعنی کہ میمان نہیں آتے تو ان کی خاطر جماعت ترک کرنے یہ آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکیں گے یہ معذرت کے ساتھ یہ نہیں بچا سکیں گے پپا اگر مہمان ہی نہ نکلے گھر سے جس کی گھر میں دعوت ہے اور مہمان گھر میں بیٹھیں جماعت کا وقت ہے مہمانوں کو گھر میں چھوڑ کے کیسے جائے مہمان چلا جائے مہمان نہیں جانا چاہتا تو جماعت بہارہ لیے کہ واجیب العین ہے ہر ایک پر اپنی اپنی واجیب ہے مردوں پر بلکہ مہمان اگر مذہبی غین کا ہوگا اور اگر ترغیب دے گا نا تو کچھ نہ خوش اے میزبان ہوگا تو بھی اور مہمان بھی اگر سمجھدار ہوگا تھوڑا دو چار حدیثیں اس کو یاد ہوں گی تو وہ اگر بیان کر دے گا نا آئیے جماعت سے نواز پڑھ لیتے ہیں کانات و حوزی کھاتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی کھا لیں گے یوں کر کے ترقیب سے اگر ان کو لے چلے تو انشاءاللہ بہت سارے سائیں بھائی جماعت کے لئے چلیں گے اب اتنا پھل فروٹ ان کو کھلا دیا ہے کہ جب پیٹ بھر گیا ہے وہ نقاط نہیں تو بعض اوقات کھانے کی طرف رغبت بھی کم ہو جاتی ہے تو چلو نماز پڑھ لیتے ہیں پہلے پھر اتمنان سے کھنا کھائیں گے بپا کہ اس میں یہ کیا جائے نا کہ بہت ساری آئیٹمیں افطار میں نہ رکھی جائیں اگر فروٹ اور شربت وغیرہ ہو اور اس کے بعد نماز پہ چلے جائیں اس بھی ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ بندہ کہے اس پہ کھاتے کھاتے ان ازان بھی ہو گئی جماعت بھی چلی جاتی یہ بھی کھالے ہیں یہ بھی کھالے ہیں میزوان کھلا رہا ہوتا ہے مہمان کھا رہا ہوتے ہیں ہوئی اتنا تھوڑا سا کہ آپ نے یہ کھالی ہے انشاءاللہ اس کے بعد نماز پڑھ کے آتے ہیں باقیہ خانہ اس کے بعد پیش کریں گے یہ ہو سکتا ہے وہی لوگ کرتے ہوں گے سواب کے لئے افطار پارٹی نہیں کرتے ہوں گے پر راہ اور اسم اور بس وہ اب میں بول چکا جو جو مطلع ان کی نیتیں اور انداز جو ہوتے ہیں اور ان میں آنے والے بے روزہ دار کی بھی ایک تعداد ہوتی ہوگی بے نمازیوں کی تعداد ہوتی بس راہ اور اسم ایک دعوت اور نام اس کا افطار کی دعوت فیضانِ رمضان امیر علیہ السنت کی تصنیف ہے فیضانِ سنت کا ایک باب ہے اور ابھی ہم نے فضائلِ رمضان سنے اور بھی روزے کے حوالے سے احکامات فیضانِ تراویہ کا اس میں ایک مکمل باب ہے اور اس کے علاوہ شبِ قدر کے فضائل اعتقاف کرنے والوں کے لئے اعتقاف کے معاملات اعتقاف کے مسائل اور ساتھ ہی مسجد کے حوالے سے جو احتیاطیں ہیں اس کا بھی بیان ہے اور ساتھ ہی شبِ قدر کے فضائل اور شبِ قدر میں ادا کرنے والے نوافل کا بیان اور اسی کے ساتھ عید الفطر کا بیان اور دیگر پورے سال روزے رکھنے کے حوالے سے احکامات اور اس کے فضائل کا بیان اس کتاب میں موجود ہے مختلف زبانوں میں بھی اس کے ترجمے ہوئے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مشورہ دوں گا کہ یہ کتابیں کچھ زیادہ تعداد میں خرید ہیں آجیر ورادری یہ ویسے بھی آج تو یہ بھی تجارت انشاءاللہ گھٹے کی نہیں ہوگی بہت سواب ملے گا اپنے رشتہ داروں کو اپنے خاندانوں میں اس طرح بھائیوں کو یہاں نہ باتے ہیں آپ جو مطلب یعنی کے بھلے دعوت اسلامی کا نام بھی نہیں سنا اب ایسے لوگوں تک پہنچائیں ایسے بھی آج کل شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ روزے کا بھی رجان کم ہوتا جا رہا ہے متقسمتی سے ان لوگوں تک یہ کتاب پہنچائیں در کا کوئی فرد تو کھول کے دیکھے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے رمضان کے احترام میں اضافہ ہو اور روزہ داروں کی تعداد بڑھے نمازیوں کی بھی تعداد بڑھے زمنان اور بھی بہت ساری عبادتوں کا نیکیوں کا تذکرہ ہے گناہوں سے بچنے کا ذہن زمنان کافیز میں دیا گیا ہے بلکہ یہ آپ بھی پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ یہ رمضان آپ کا مدینہ مدینہ گزرے گا انشاءاللہ بپا ایک تاجر اسلام بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ نیت کر رہے ہیں کہ اپنی مارکٹ میں انشاءاللہ یہ تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ تعداد بھی بتا دیں اور دوسروں کو ترغیب ہو جائے لگ رہے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام انشاءاللہ میں پوری جتنی بھی میری استطاعت ہے اس کے مطابق میں اسے بانٹنے کی کوشش کروں گا جیتا فگر ہوگا اگر دینا چاہیں تو دوسروں کو ترغیب ہوگی کہ انہوں نے اتنا دیا میں اتنا دوں گا کوئی بڑھ بھی جائے تو چاہیے تو اس میں تو وہ ریس لگنی چاہیے نا شیطان کو پیچھے رگ دیں گے ایسا دھوڑیں گے میری خواہش ہے میں تو جتنی ہیں ساری بانٹ دوں میری تو یہ خواہش ہے سبحان اللہ لینے والے جتنے ہیں میں سب کو بانٹ دیتا ہوں ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ آپ اور برکت دیں دونوں جہانوں کی بلائیوں سے آپ کو اللہ تعالی مالا مال فرما تین سو تیرہ کتابیں الحمدللہ آئیے اسحابِ بدر کا فگر ہے اور ماشاءاللہ رمضان شریف میں سترہ رمضان و موارک کو ان کا عرص انہیں اسحابِ بدر کا عرص بھی آتا ہے مرحبہ اللہ اللہ تعالی آپ کو اسحابِ بدر کا صدقہ عطا فرمائے اور آپ کے سارے گھرانے کو بے ساب بخش دیں بابا ہمارے ساتھ ایک آنٹنٹ صرف پروفیشنل اسلامی بھائی بھی ہیں ان میں سے ایک اسلامی بھائی سوال کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جانی میرا نام شیب اتاری ہے میں کراچی میں ایک اسسسر چارٹر ایک آنٹنٹ اور پروفیشنل فرم میں جوب کر رہا ہوں مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر بل کم بنا ہو اور ہمارا بوست کہے کہ اس کو زیادہ بل کر دو جسے اوور انوائسنگ بھی کہا جاتا ہے کیا یہ درست ہے مغفرت کی دعا کی درخواست اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مغفرت فرمائے قرآن کریم میں یہ حکم ہے تعاونو علی البر والتقوی ولا تعاونو علی اسم والعدوان نیکی اور پریزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو تو اگر سیٹ یہ کہتا ہے بوس یہ کہتا ہے کہ یوں فرد برد کرو حساب کتاب میں غلط کرو یہ شرن حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام در ایک دھوکہ دین آئی ہے اور دھوکہ ایسا گناہ ہے کہ وہ کافر کو بھی نہیں دے سکتے اور بہت سارے گناہ ہیں کافر کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے یوں مطلب دھوکہ یہ کسی کو بھی نہیں دے سکتے اور یہ اس طرح کی لائن میں آپ کی یہ بکسرت ہے بچنا تو ضروری ہے اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے حرام سے بچائے حرام میں تعاون سے بھی بچائے میں خود ایک دور میں جاڑو بناتا تھا جاڑو بیچتا تھا تو میرے پاس اس طرح کے آتے تھے بعض لوگ کہ ہم اتنے جاڑو لیں گے آپ ہم کو یوں یوں بل بنا دوں خلا میں یہی کہتا میں جو لیا ہے نا وہ لکھ کے دوں گا کیس میں مو کے پرچیاں تو بزر میں تیار ملتی ہے کمپنی تو تھی نہیں میری باقاعدہ درشتر پھر نہیں آتے تھے میرے پاس لینے کے لئے کبھی کوئی بولا وٹ کہا گیا دوا گیا میں نہیں تعاون کرتا تھا میں وہ تو جوان تھا بڑا ہو گیا ابو کانی مرا وہ حرام کام نہیں کیا میں نے غلط بل کبھی زندگی میں الحمدللہ میں نے نہیں بھلایا لیکن پھر بھی زندہ رہا یہ جیتی جاگتا آپ کو ثبوت ہے نا کہ حلال کاؤ تو بھی زندہ رہ سکتا ہے یہ عرص کر سمجھانے کے لئے سارے انبیاء کرام حلال کھاتے رہے سارے صحابہ اکرام حلال کھاتے رہے سارے بزرگانے دین حلال کھاتے رہے آج بھی کروڑوں مسلمانے سے ہوں گے جو حلال کھا رہے اور زندگی گزار رہے ہیں حرام کے خلاف حلال جنگ ہے نہ حرام کھائیں گے نہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اور تاجر اسلامی بھائی ہیں یہاں پر باقی کی زندگی ہے حلال کھانے والے حقیقت دیکھیں تو دل بھی اسی کا زندگی ہے جس نے حلال کھایا اورنا حرام کھانے سے دل نہیں مردہ ہو جائے گا بابا زیادہ حسنے سے دل تو مردہ ہو جاتا ہے جو کہ زیادہ حسنے گناہ نہیں ہے اس کے باؤ جو دل مردہ ہو جاتا ہے تو حرام کھانے میں تو مطلب دل مردہ ہی کیا مطلب پھر اس کے دل مردہ ہونے کی روایت پڑی نہیں ہے اس لئے ہم یہ نہیں بولیں گے کہ حرام کھانے دل مردہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہے بہرحال یہ کہ یوں میں نے کہا کہ وہ ہوگا تو بھی لاش سڑے گی دل کی مردہ تو دودھرے ایسے کام ہیں جو جائز کام ہیں اس کے باؤ جاتا ہے اللہ تعالیٰ حرام سے بچائے کہ حرام رزق سے جو بدن پلے بڑھے گا وہ جہنم کا اندن بڑھے گا جو جسم حرام سے جس کی نشو نمہ ہوگی وہ جہنم کا زیادہ حق دار ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچائم ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ حقہ کے پڑوس میں رہیں گے خالد محمود اتاری نروے سے آپ کر رہے ہیں امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں سوال ہے آج کا کامیاب تاجر کون ہے ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت دیانت داری سچائی وعدے کی پابندی خوش اخلاقی یہ سب تجارت کی جان ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی حمسہ رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے حضور نبیہ کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ خرید اور فروخت کا معاملہ کیا کچھ رقم میں نے ادا کر دی کچھ باقی رہ گئی تھی میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا اتفاق سے تین دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا تیسری دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماتے پر ایک ذرا بل نہیں آیا بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے میں اس مقام پر تین دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجیروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف وردی نہ کریں جب کوئی چیز خریدیں تو اس میں عیب نہ نکالیں جب کچھ بیچیں تو اس کی بیجہ تعریف نہ کریں جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں اور جب ان کا کسی اور پر آتا ہو تو اس کی وصولی کے لیے سختی نہ کریں و اللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ عرفان اتاری راچ لیل یوکے اتاری کبینہ سے پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کاروبار میں بلا وجہ اور باوجہ قسم خانا کیسا ہے جہاں تک ہو سکے قسم خانے سے بچنا ہی بہتر ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَتًا لِأَيْمَانِكُمْ ترجمع ایک انزول ایمان اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو صدر الفاظل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین علیہ رحمت اللہ المبین فرماتے ہیں اس کے تفسیر میں کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت سے بکثرت قسم کھانے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے فرمانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم خریدو فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو کیونکہ قسم مال تو بکواتی ہے لیکن اس کی برکت بچا دیتی ہے بہارِ شریعت میں قسم کھانا جائز ہے بگر جہاں تک ہو سکے جہاں تک وہ کمی بہتر ہے اور بات بات پر قسم کھانی نہ چاہیے اور بعض لوگوں نے قسم کو تکیہ کلام منا رکھا ہے یعنی دورانے کلام بار بار قسم کھانے کی عادت منا رکھی ہے کہ قصد و بے قصد یعنی ارادتاً اور بغیر ارادے کے زبان سے قسم جاری ہوتی ہے اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی یہ سخت معیوب یعنی بہت بری بات ہے تو حدیث پاک میں اسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بخاری شریف کے حدیث ہے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا والے دین کی نافرمانی کرنا کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہیں قسم کے بارے میں مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی دار مطبط المدینہ کی مطبوع رسالہ قسم کے بارے میں مدنی پھول اس کا مطالعہ مفید ہے مختصر سا رسالہ ہے اس کو پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد جنر شیخ خطاری ہے میرا تعلق سلوڑا بزار کراچی سے باپا جان کی بارگاہ میں ارز ہے کہ کیا آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی تھی تو آپ کی تجارت کا اندارت کیسا ہوتا تھا ارشاد فرما دیجئے بے شک میرا حقا صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی سیرت مصطفیہ جو کہ مقتبت المدینہ کی مطبوع کتاب ہے 875 صفحات کی اس کے صفحہ نمبر 103 تھا 104 پر مضمون ہے حضور اقدس صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اصل خاندانی پیشت تجارت تھا اور چونکہ آپ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے جس سے تجارتی لیندین کا کافی تجربہ حاصل ہو چکا تھا حضور سرکار صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت ثابت ہے اور آپ نے شام اور یمن وغیرہ کا سفر بھی کیا ہے اور آپ کی تجارت کا انداز ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا کہ سب لوگ اس سے متاثر تھے یہاں تک کہ آپ کی راست بازی یعنی سچائی اور امانتداری کہ سبب اہلِ بازار اہلِ بازار یہ ہوتے تھے یہ آپ کو امین کہا کرتے تھے امین یعنی امانتدار جیدہ ہمارے ہاں بولتے گئے یہ فرادیا ہے اس سے نہیں دینا چار سو بیس ہے میرے حقہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امین امانتدار صادق سچے اللہ میرے حقہ کی امانتداری اور سچائی کا ہم کو صدقہ اتا کر دے حضرت سیدنا سائب رضی اللہ تعالی جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں حضی ہوئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے تو رسول اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ میں انہیں تمہاری نسبت زیادہ جانتا حضرت سیدنا سائب رضی اللہ تعالی نو کہتے ہیں میں ارز گزار ہوا میرے ماں باپ آپ پر فداؤں آپ نے صدق فرمایا اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم میرے شریک تجارت تھے اور کیا ہی اچھے شریک تھے آپ نے کبھی لڑائے جگڑا نہیں کیا تھا اللہ تعالی ہمارے تعجیر کو بھی مکہ مدینہ کے راست گو تعجیر کا صدقہ آتا کر آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد اللہ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے تو ہی شاد رکھے اے خدا میری باق تو آب آج رکھے اے خدا میری باق تو آب آج رکھے اے خدا میری باق تو آب رکھے امی آی سارے خل فزل کر رحم کل آلی آی سارے رکھے فزل کر رحم کل آلی آی سارے خل فزل کر رحم کل آلی آی سارے فزل کر رحم کل دو جہان خدا رہ ان تو آب آدھر تیر دو جہان خدا ان تو آب آدھر تیر یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے موسیقی